باپ کا انتقال حضورﷺ کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا ابھی شکمِ مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے دنرِ یتین پیدا ہوئے چھ سال کی عمر میں سے ابواہ کے مقام پر لیت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئے اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں سیدہ آمنہ نے معسوس کر لیے کہ یہ میری آخری سانسے سیدہ پاک نے حضورﷺ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ بَابْ وَوَلَدْتُ تُحْرَا لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے یہ آخری لفظ دے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہہ کا انتقال ہو گیا خیر حضورﷺ ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں ہے لیکن خاموش ہو گیا تھا جہان بولتا حضورﷺ نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفیم کی تدفیم کے بعد امی ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمٹ جاتے ہیں امی ایمن کے ساتھ اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں تو حضرت عبد المطلب حضورﷺ کو آگوش میں لے کے بڑا روئے تو امی ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے دو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لئے امڑ آیا لیکن لوگوں نے آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیوانوں سے لپٹ لپٹ گرو رہا تھا آج یہ سہارا بچھن گیا تھا پھر چچا کی کفالت میں آئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اسی سال حضورﷺ کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے پتھر مارے گڑے کھوتے کانٹے مچائے اوجریان ڈالی اپنے گھروں کے کورے لا کے حضورﷺ کے گھر کے سامنے رکھ دیئے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضورﷺ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک دھائی دردناک باب ہے انہوں نے وہ باشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر لیا اور کہا ان پر سنگ ذریقا اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم نے اسلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بھائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالین حضور کے خون سے بھر گئے عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بدعا بھول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کو چل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آنزوں تھی کہ حضور ان کے لئے بدعا کریں انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضور کی ہاتھ اٹھ گئے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بدعا کے لفظ دکھنے گے اور یہ پیس دیے جائیں گے لیکن جب وہ لب کھلے وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ لب وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے اے اللہ میری قوم کو ہتائیت دے یہ مجھے جانتی تھے اور کہا کہ مجھے ان کی دسلوں سے ایمان کی توقع ہے